السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت پرانا حبیب الرحمن صاحب مدد ذلکم العالی اللہ تعالی آپ کے درجات بلند فرمائے حافظ دارینت فرمائے ہمیشہ اپنے ازمان میں رکھیں آپ نے جو بشارت کا پیغام بھیجا اس سے مجھے بہت زیادہ مسرد بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ شرمندگی بھی کہ میں کہاں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور آپ کا میرا نام لے کر بیان اور پیغام دینا یہ میرے لئے کیا کچھ ہے میں بیان نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ اس دعا کا خود بھی احتمام کروں گا دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا اور کاش یہ اور پہلے مجھے معلوم ہو جاتا تو پہلے ہی اس کا احتمام کرتا لیکن انشاءاللہ اب ضرور احتمام کروں گا میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اس بارگاہ میں حضوری سے شرف یاب ہوں لیکن ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی نے یہ نعمت دی ہے تو میرے لئے بھی بہت بڑی بہت بڑی سعادت کی بات ہے اللہ سبارہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کا اہل بننے کی بھی توفیقاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ جزاکم اللہ و تعالی خیر الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ حضرت جی میں حبیب و رحمان پشاور سے بول رہا ہوں شیخ شریف اللہ سے ابن پر اللہ عمر کا دو سے دوہزار میں دورہ حدیث کی ہے اور ابھی ایک چوٹا سا اپنا مدرسہ ہے داراللوم پشاور کے نام سے آج سے پانچے مہینے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا آپ اور آپ کے ساتھ ہمارے جتنے بھی آج کے مشاہخیں سارے کے سارے موجود ہیں میں چونکہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں تو آپ نے ارشاد فرمائے کہ چلو آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لئے چلتے ہیں تو آپ نے میرے جو چیر ہے کرسی ہے اس کو پیچھے سے پکڑا آپ مجھے دکھل رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد وقت تشریف فرماتی سارے کے سارے علماء کرام وہاں پر جمع ہو سب نے مصافحہ کیا اور دس مبارک کو بوسا دیا پھر آپ کی طرف متوجہ ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تکی عثمانی ان سب علماء کرام سے میری طرف سے فرما دے کہ اس دعا کو بہت کسرت سے پڑے وگر نہ امت پر بہت بڑا ازمائش آنے والا ہے وہ دعا مبارک یہ ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دہرائے پھر آپ سے خصوصی طور پر ارشاد فرمائے کہ آپ پڑھ لیں پھر آپ نے پڑھ لیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی پڑھ لیا کوشش بہت کی حضرت کہ کوئی ایسا سبب بن جائے آپ سے ملنے کا ایک تو آپ کی مصرفیت بہت زیادہ اور دوسرا میری معذوری شگر کا بھی مازی چیز ہوں پیشہ وغیر آ جاتے ہیں تو پھر دوسری جگہ پر میرے لئے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے اس لئے یہ اپنے مولانا عبد الرحمن صاحب اللہ پاک ان کی اپنے معرفت سے مال آمال فرمائے اس نے فرمائے کہ حضرت صاحب میرے پاس تشریف لا رہے تو میں نے ان سے ارس کی کہ میری یہ گزارش حضرت صاحب سے ارس کر دینا آپ کا چھوٹا حبیب الرحمن بیشاور کر دعا اس طرح ہے اللہ مغفر لی زنبی کلہو دقہو و جلہو و اولہو و آخرہو و علانیتہ و سرہو ترجمہ اے اللہ میرے تمام چھوٹے بڑے پہلے پچھلے کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے گناہ بخش دے اس دعا کو پڑھیں میرے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ یاد ہو جائے گا اللہم مغفر لی زنبی کلہو دقہو و جلہو و اولہو و آخرہو و علانیتہو و سرہو ایک بار اور پھر پڑھیں اللہم مغفر لی زنبی کلہو دقہو و جلہو و اولہو و آخرہو و علانیتہو و سرہو اے اللہ میرے تمام چھوٹے بڑے پہلے پچھلے کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے گناہ بخش دے اس دعا کو آگے بڑھائیں دوسروں تک پہنچائیں اور جزای خیر حاصل کریں ثواب دارہ ان حاصل کریں آمین ثم آمین یا طب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكریم صل اللہ علیہ نبی الامی الكریم